السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورزین نولیج آج کی نولیج میں میں آپ سے بات کروں گا آخری الفاظ کی لوگوں کے اندر یہ تجسس رہتا ہے کہ مشہور ہستیاں جو انتقال کر گئیں انہوں نے آخری الفاظ موت سے پہلے کیا کہے تھے اس ویڈیو میں آپ بھی جانیں گے چند مشہور سخشیات کی آخری الفاظ آئیے جانتے ہیں ویڈیو میں ناظرین میں سب سے پہلے بات کروں گا ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو آخری الفاظ نکلے موت سے پہلے وہ یہی الفاظ تھے اللہم رفیق العالی کے الفاظ تھے یعنی اے اللہ مجھے رفیق عالی میں شامل فرما ناظرین پھر عام شخصیات کی بات کریں تو صدام حسین سابق عراقی صدر عراق پر دو دہائیوں سے زائد عرصت تک حکمرانی کرنے والے صدام حسین کے آخری الفاظ در حقیقت کلمہ تیبہ تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو فانسی سے پہلے پڑا تھا مگر مکمل نہیں کر سکے تھے اس کے بعد بات کریں تو محمد علی جنہ قائد آزم کے معالج پروفیسر ڈاکٹر الہی بخش نے اپنی کتاب ویت دا قائد آزم دیورنگ ہز لاسٹ ڈیز میں تحریر کیا ہے کہ بانی پاکستان کے آخری الفاظ تھے میں اب نہیں جس کے آدھے گھنٹے بعد ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد بات کریں تو ایک فلمی اداکار چارلی چیمپلین خاموش فلموں سے ہی لوگوں کو ہسا دینے کے ماہر چارلی چیمپلین کے آخری لمحات میں جب ایک پادری نے کہا خدا اس کی روح پر رحم فرمائے تو مزاہیہ اداکار نے جواب میں کہا کیوں نہیں آخر یہ اسی سے تو تعلق رکھتی ہے پھر بات کریں اسٹیو جوز ایپل کمپنی کے شریک کے بانی اسٹیو جوز کا نام کسی کے لیے غیر معروف نہیں خاص طور پر آئی پوڈ آئی فون اور آئی پیڈ پسند کرنے والوں کے لیے ایک کینسر کے باعث چھپن برس کی عمر میں انتقال کر جانے والے اسٹیو جوز نے مرنے سے قبل کہا تھا اوہ واو اوہ واو اوہ واو کر کے ان کی موت ہو گئی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ